السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رنگ قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة النساء کی آیت نمبر 109 سکھیں گے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ها انتم هاولئی جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ہا انتم یہاں پر مد منفصل ہے اس کو تین علف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑیں گے نم ساکن کے بعد حرف اکفہ کتا آیا ہے اخفہ حقیقی ہوگا میم ساکن کے بعد ہا آیا ہے اظہار شفوی ہوگا یہاں پر بھی مد متصل ہے اور یہاں پر بھی مد متصل ہے چار چار علف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑیں گے جا علف مددہ ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینچیں گے میم ساکن کے بعد آئین آیا ہے اظہار شفوی ہوگا نم ساکن کے بعد ہا آیا ہے اظہار حلقی ہوگا میم ساکن کے بعد فا آیا ہے اظہار شفوی ہوگا یا کے اوپر اخڑی زبر ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑیں گے اور یہاں پر دیکھیں نونساکن کے بعد یا ایک ہی قلمہ کے اندر آیا ہے تو یہاں پر اظہار مطلق ہوگا یعنی نونساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اقفہ نہیں ہوگا اور یہاں وقف کی صورت میں مد کے ساتھی وقف ہوگا ایک علیت کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے ہا انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَقِيلًا فَمَنْ نونساکن کے بعد حرفِ یار ملون میں سے یہاں آیا ہے ادغام معلگنہ ہوگا جا علیت مدہ ہے ایک علیت کی مقدار کے برابر کھینچیں گے اللہ کلام اس پیش کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک علیت کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے نونساکن کے بعد حا آیا ہے اظہارِ حلقی ہوگا میم کے بعد یا آیا ہے میم ساکن کے بعد تو یہاں پر اظہارِ شفاوی ہوگا یاو واولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ آدھِ علیت کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے قوف مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ایک علیت کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ام میم یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسرا میم مشدد آیا ہے ادغامِ شفاوی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے ام میم اور یہاں پر نم ساکن کے بعد یرملون کا یا آئے ادغام علگنہ ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے قو واؤ مدہ ہے ایک علیت کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لائی یا لین ہے میم ساکن کے بعد واوائے اظہارِ شفاوی ہوگا قیامدہ ہے اور وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے وقف بالابدال ہوگا ایک علیت کی مقدار کے برابر خینچ کر وقف کریں گے اور ملانے کے صورت میں ادغام علگنہ ہوگا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَقِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ